ہائی گائز میں تمتا پاکستانی فیملی ریکچر میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نہیں ہوئے تو جنہوں کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اگر آپ لوگوں نے اسٹرگرام پر میں فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کنیو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں اسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے سبسکرائب اور جن لوگ نے سبسکرائب ساتھ بیل ایکن کو پریس نہیں کیا اس کو بھی پریس کلو کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا یہ بہت ضروری چیز ہے اور جن لوگ نے ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل سبسکرائب بھی تک نہیں کرا وہ بھی کر لیں بہت کمال کمال کی ری ایکشن ویڈیو اس پر بھی آ رہی ہیں اس کا لنک مل جے گا ٹاپ آف تا ڈسکرپشن میں تو ویڈیو کا ٹیٹل ہے بھارت کا بھی حال یورپ جیسا ہوگا اچھا یہ کیا ٹیٹل ہے یا اب یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ یورپ تو کافی آگے نکل چکا ہے اور انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس ٹرم تو انڈیا یورپ سے بھی آگے نکل کافی زیادہ چیزوں میں لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کافی سسپنس کریٹ کر دینے والا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو جلدی سے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور یہ ویڈیو کا لنک مجھے گا ڈسکرپشن میں لازمین کی چینل کو کیجئے گا سبسکرائب تو کارڈن کرتے ہیں 3 2 1 سٹارٹ نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے ہمارے پڑوس میں آگ لگی تھی اس کی آنچ آنی اب شروع ہو چکی ہے اور لپک کبھی بھی پہنچ سکتی ہے جو ہمارے گھر کو بھی جلائیں گی جہاں میں بات کر رہا ہوں سر لنکا سنکٹ کی آپ کو بتا دوں کہ آج کی تاریخ میں شر لنکا کے اندر حالات پاکستان سے بھی بتر ہو چکو لوگوں کو پیٹرول لینے کے لیے تین تین کلومیٹر کی لائن میں لگنا پڑ رہا ہے وہ شر لنکا کا ہے جہاں پر سینہ کی تین آتی نا کی گئی ہے ابھی تک قریبا چھے سے سات لوگ لائن میں کھڑے کھڑے مارے جا چکے ہیں اتنا ہی نہیں کھانے پینے کی چیزیں اس سمیں دس دس گناہ دام پر مل جائی ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک لیٹر دور کی ایک ہزار بھارتی روپے سے بھی زیادہ اگر آپ ایک سمپل سا پیڑ کا پیکٹ کرنے جاتے ہیں نا تو پہلی بات تو آپ کو ملے گا ہی نہیں کیوں یہ تو بہت حرات خراب ہے انہوں نے بلیک مارکٹنگ کرنی شروع کر دی ہے اور اپنے گھروں میں جمع کرنا شروع کر دی ہے تاجروں نے فیدہ اٹھانا ہے پیکٹ مل بھی گیا تو اس کے لیے آپ کو پانسو چھے سو روپے دینے پڑ جائیں گے وہی پیکٹ جو دس بیس روپے کا ملتا تھا اور اسی وجہ سے اب شر لنکا کی جو آگ ہے وہ بھارت کے اندر پہنچنی شروع ہو چکی ہے آج پہلی بار شر لنکا سے شرنار تھی بھارت کے اندر داخل ہو گئے ہیں آج پہلی بھارت کے اندر ناؤ کے جریعے داخل ہوئے ہیں بھارت سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ شر لنکا کے اندر رہنے جیسی استحتی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہے بچوں کے لیے ایک وقت کا دودھ جھٹا پانا بھی مہا بھارت لڑنے کیا ساتھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل قریباً چھے شرنار تھی آئے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ لگاتار لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں اچھا سولہ بھی آئے ہیں توٹل جب شر لنکا کے اندر گرہید ہوا تھا تب بھی تو وہاں سے لوگ بھاگ کر آئے تھے ہم نے تب بھی ہینڈل کر لیا تھا لیکن اس بار حالات اس سے بھیانک ہے کیوں کیونکہ جب شر لنکا کے اندر گرہید ہوا تھا تو شر لنکا کے جو تمیلس ہیں وہ صرف آئیتے بھارت اس بار جو ہستھیتی ہے وہ گرہید جیسی نہیں ہے اس سے بھی بتر ہے کیونکہ اکانومی کرائیس ہے اور اس اکانومی کرائیس نے سب کی بینڈ بجائی ہے ایسے میں شر لنکا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور سب سے نزدیک کون ہے بھارت ایسے میں شرنارتیوں کا آکھڑا کئی لاکھ میں جا سکتا ہے اور انڈیا کی مصیبت یہ ہے کہ ان کی مرد کہاں تک کریں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے انہیں بلیونز آف ڈالر بلکل دیئے سے جی ہاں پیور پر کیش دیا ہے کہ آپ اس سے اپنی صدار لیجئے لیکن پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ پایا ہے کارن یہ ہے کہ شر لنکا کی سرکاروں نے اپنے اس کرائیس کو پچھلے دس سالوں میں چھپائے رکھا اور اس لیے جو پہلے کھڑا تھا نا وہ کوئی بن چکا ہے وہ میں آپ کہاں تک پانی ڈالیں گے بھارت بھی ان کی مدد کہاں تک کریں اور اس کے اوپر دکت یہ ہے کہ ان کی استحتی اور بگڑنے والی ہے کیوں کیونکہ شر لنکا سے جو اربو ڈولر کے بھاری بھرکم لون لے رکھے ہیں انہیں کی بھی آج کی کسٹے آ چکی ہیں اس پہ بھی کرزہ ہے کرزہ ہے تو کون میں کرائیس اسے میں بھارت کے ایک طرف کوئی دوسری طرف کھائی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی بھارت اسے کیسے مینیز کرے گا ہاں وہی تو اللہ کی آپ اس کے بارے ہم کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو برمچ فراشنگ وڈیو یار سری لنکا کے اللہ تو بہت خراب ہے بڑے خراب ہو گئے ہیں مطلب کہ دودھ کا ایک لیٹر چلو ان کے مطابق انڈیا آزار پہ میں مل رہا ہے یعنی پاکستانی ڈائی آزار پہ لیٹر ہوگا بلکہ بہت یار کوئی عزیب صورت ہے آلے سری لنکا اور اب انڈیا کے اندر آج سولہ لوگ ٹوٹل آج چکے ہیں سری لنکا سے مطلب کہ سری لنکا کچھ اور گئے بلکو چھے فیملیز ہیں ان کے اندر سولہ لوگ ہیں یہ دیزئرے ٹائم گزر جائے گا اور بھی لوگ انڈیا کی طرف ہجرت کر کے آتے جائیں گے ادھر حالات ہی ٹھیک نہیں ہے ایک ڈیپ روٹی خریدنے کے لیے چھے سا روپے کی جو بیس روپے کی ملتی تھی آ پہ اندازہ رہا ہے غریب کہاں جائے یہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ وہ ہر پہ اٹھا رہا تھا لیکن اکانومک کرائیسس ہے وہی بات ہے کہ پیٹرول لینے کے لیے تین تین کلومیٹر کے لینے لگی ہوئی ہیں اور چسار بندیں مارے گئے ہیں انہوں نے فوج آلے پیٹرول پمپ پر فوج انہوں نے لگائی ہیں بھائی ہمارا تو یہ آل میں تو کہتا ہمارا یہ آل کبھی نہ ہے بھائی بھائی بڑی صورت آل خراب ہے یہ اس نے بھی کرزش دے نہیں سری لنکا نہیں بھائی تب ہی تو اکانومک کرائیسس ہے جس اب دیکھو لیکن انڈیا نے میں تو بولتا ہوں یہ خالی پاکستان ہے نہیں نہیں اب دیکھو نا آل ادھر ابھی دیکھیں انڈیا نے ابھی پچھلے دن ہوئی ان کو تقریباً دو ایک بلین ڈالر تقریباً اتنا دو ڈائی بلین ڈالر کی مدد کی ہے بہت کی ہے یار یہ تو برقم بہت بنتی ہے پر اسے آلات ٹھیک نہیں ہوں یہ نا یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دس سال سے چھپایا ہوا تھا اب بس وجہ دس سالوں سے چھپایا رہا تھا پھر صورتحال تو نکلنی تھے یہ نا کبھی نہیں کبھی تو آنا تھا صورتحال یہ امید ایسے آلات کی ہوئے تھے نکال 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 کے وہ ہی لگا رہے تھے وہ ایک سٹیبل رکھا ہوا تھا وہ اب ختم ہوا ہے تو آلات پہ زیدہ صورتحال بلکل اور جس طرح سے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر یہ آئیں گے ہم لاکوں کی تعداد میں بھی آسکتے ہیں بلکل بلکل کیا سمجھوں کہ موڈی اکو موڈی ان کی ہلپ کرے گی بابا پورا کنٹری ہے نا سارا مسئلہ ہی ہے بجہا انڈیا ہلپ کرتا ہے پہلے اپنا ملک بھی دیکھنا پڑتا ہے نا پہلے اپنا ملک بھی ہے نا بلکل اپنا کنٹری بھی اب دیکھو نا انڈیا کرے گا انسانی بنیادوں پر کرے گا لازمی کرے گا اب انڈیا نو دس بلین ڈالر کے ہلپ تو نہیں ان کو کر سکتا بلکل جتنوں ہو سکا کرے گا جتنی ہی وہ کرے گا ایک دیٹھ بلین ڈالر سمجھ لیکن ان کو بہت دو دا چھے وہ کچھ کال کی طرح یاد ہے کہ انڈیا نے ان کو پیٹرول اور خوراک چیزیں خریدنے کے لیے پیسے دیئے تھے دیئے تھے بلکل وہ بولتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہو پیسے ہی پڑھا رہا ہے کہ ہم سے کھانے پی نہیں کہ پیٹرول ہم سے لیلو جیسے آپ انہوں نے دو بلین دیا تھا ان کو نو سو ملین ڈالرز ان کے بینک میں رکھنے کے لیے دیا تھا کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور 1.1 یا 1.2 بلین کی چیزیں آپ ہم سے لیتے ہیں بلکل ایسے کھل بلکل مجھے یاد ہے کل کی طرف اور وہ بھی جب مرضی ہے تو لیکن وہی بات ہے وہاں کی گورنمنٹ بھی ہماری تھی گورنمنٹ میں جیسی ہوگی مسئلہ ادھر آتا ہم بھی بس کھوئے کے کھگار پر کھڑیں لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے لیے اگر زیادہ آتے ہیں تو انڈیا کو کافی ہٹ کر جائے گی ہاں نہیں اگر دس پندہ دس لاکھ آ جاتے ہیں پندہ لاکھ آ جاتے ہیں خاندان کو سمالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکل اور انڈیا کو یہ کافی چیز ہٹ بھی کر جائے ہیں بلکل صحیح بات ہے وجہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایفیکٹ پڑ جائے گا ہمیں اگر ایک دم عبادی بڑھتی ہے ایک دم لوگ آتے ہیں ان کی خوراں ان کا انتظام رہ لیں ان کا انتظام ہمارا چیز کا دیکھنا پڑتا ہے بلکل تو کافی زیادہ یہ چیز ہے اب دیکھتے ہیں یار دیکھیں اب ریفیوجیز ہیں کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح انڈیا اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے بلکل مہدی کو دیکھتی رہتی ہے وجہاں مہدی جی دیکھتے رہتے ہیں سری لنکا پر خاصی توجہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا مدنی دیکھتے ہیں وہ کوئی اس نو کوئی حال نکال لیں گے اگزیکلی اس چیز کا بلکل تو یار پڑوسی بھی انڈیا یہ ہے سراد بھی ساتھ ہی لگتی ہے سراد بھی بلکل ساتھ لگتی ہے سب سے بڑی بات یہی ہے تو بیار آپ لوگ بتائیں آپ کی کا تھاٹ اس ویڈو کا بارے میں تیری ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی